آج سلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ڈیئر سیڈنڈز آج کی لیکچر میں ہم کام کریں گے ایف ایسی پارٹ ون چپٹر نائن ٹگرمیٹری ٹھیک ہے اس کا پہلا ٹاپک کریں گے آج اینگلز تو آج سے آپ کی سیڈی شروع ہو گئی اگر آپ نے کیپٹن میٹھولز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ڈیئر سیڈنڈز تو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجی کہ تاکہ جب جو نئی ویڈیوز آئے آپ تک وہ پہنچ جائے کریں کیونکہ ہم آج سے اس کی پہلے ویڈیو میں نے انٹردیکشن کی دی تھی اب میں آپ کو جو ہے آگے چپٹر کے ٹاپک وائز آپ کو کام کرانے لگو ہوں تو آج کی ویڈیو میں ہم جو اینگل کے بارے میں پڑھیں جو پہلا ٹاپک آپ کا ایف ایسی کی بک کا پہلا ٹاپک اینگل وہ کیا ہوتا ہے اس اینگل کو کس طرح میر کرتی ہیں کتنے یونٹس ہوتے ہیں اس کی ٹھیک ہے اس کی ڈگری ریڈین سب یونٹس کیا ہوتے ہیں تمام آج کی ویڈیو میں ہماری کمپلیٹ لیکچر ہوگا آپ اس کو کمپلیٹ دیکھیں گے ان طرح ٹھیک ہے تو آپ جب کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو اینگل کے بارے میں ہر قسم کا کونسپٹ کلیر ہو جائے گا اور آپ بک کے کوشن ایزی پھر ایکسرسائز کر سکیں گے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو انگلز کے بارے کمپلیٹ سے پیدے جا رہا ہوں ہر چیز دیکھیں گے انگل بنتا کیسے ہے تو کیا اس کی یونٹس ہوتی ہیں سب یونٹس کیا ہوتی ہیں یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ہوگا تو چلتی ہے یہ سب سے پہلے ڈیفینیشن کی طرف آج کی پہلے میں بتاؤں آپ کو کیا کیا قرآن میں نے سب سے پہلے ڈیفینیشن میں اینگل بتاؤں گا میں آپ کو آج کی ویڈیو میں اور پھر میں آپ کو میرمینٹ آنگل بتاؤں گا کہ انگروں کتنے طریقوں سے معیر کیا جا سکتا ہے ایک ڈگری میں اور ایک ریڈینز میں. یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ ڈسٹنس کور کرتے ہیں کوئی بھی تو وہ مائلز میں بھی کرتے ہیں آپ کلومیٹر میں بھی کرتے ہیں آپ فیٹ میں بھی کرتے ہیں کتنے یونٹس ہوتے ہیں اس کے ڈسٹنس کو معیر کرنے کے اسی طریقے سے جب سرکرور معیر ہو ٹھیک ہے اینگل کی فارم ہے جو سرکرور معیر ہو تو اس کے صرف دو یونٹس ہوتے ہیں. سو دو تریقوں سے میر کیا جا سکتا اس کو. ایک آپ ڈگری میں اور ایک آپ ڈیڈینز میں. اب یہ ڈگری کیا ہوتی ہے. ڈیڈینز کیا ہوتی یہ سب میں آپ کو آج کی ریکشن میں بتاؤں گا. تو سب سے پہلے چلتے ہیں ڈیفنیشن اینگل کی طرف. اینگل کیسے بنتا ہے کیا ہوتا ہے. دیکھیں یہ ڈیفنیشن اس کی کیا کہتی ہے اینگل کی اینگل کی ڈیفنیشن کہہ کی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹا یہ آپ کی ریز ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں ریز ہوتی ہے جو کسی یہ ایک پوائنٹ ہے یہ آپ کی ایک ری ہو جس میں ایک آپ کا ڈیریکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر ایک یہ ہے یہ دونے نون کلینیر ہیں اگر میں اس کو یہ بھی ایک ہی اور اس ہی پوائنٹ سے دوسری بھی ادھر ہی کر دوں اس کے اوپر ہی تو یہ کلینیر بن جاتی ہے ٹھیک ہے ایک دوسرے کو اوپر آ جاتی ہیں جو ایک دوسرے کو اوپر آ جائیں ایک لائن میں آجیں تو کنینئے ہوتی ہیں تو ہمارے یہ آپ کی definition یہ کہتی ہے angle کی کہ یہ دو نون ریس ہم کی direction different ہو ایک جیسی نہ ہو different direction دور دونوں ریس کی ایک point سے وہ ایک angle فارم کرتی ہے کیسے یہ دیکھیں ایک رے one point سے دوسری point سے دوسری رے یہ angle فارم ہوا اس کو ہم angle کہتے ہیں جی آپ کا یہ angle ہے آپ کا angle ao b دو نون کنینئے ریس ایک ہی point جب آپ کو meet کرتی ہیں تو وہ ایک angle فارم کرتی ہیں. ٹھیک ہے? ایک انگل یہ definition ہے کہ دو نون کلینیر ریز فروم ون پوائنٹ فارم ان انگل ٹھیک ہے? نون کلینیر بات بات کرنے. کلینیر ہو تو وہ ایک جیسے اوپر آ جیں گے تو انگل ہی نہیں بنے گا اس کو اٹھیں گی نہیں وہ ایک جیسے ہی ہوں گی اٹھیں گی نہیں وہ. تو نیکس چلتی ہے یہ انگل کیا اب آپ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ دیکھیں انگل یہ ریز ہے یہ جو آپ کے پاس جہاں سے معیر کیا جاتا ہے جو نیچے والی لائن جہاں سے معیر جیسے یہ لائن ہے یہ جو نیچے والی ہے دیکھیں یہ لائن جو ہے نا ہمارے پاس یہ دیکھیں وہ یہ لائن جو ہے یہ لائن اس کو ہم انیشل سائیڈ کریں جہاں سے معیر جہاں سے انگل شروع ہوتا ہے جہاں سے معیر اسے انیشل سائیڈ کہا جاتا ہے اور جہاں تک جاتا ہے یہاں تک جا رہا ہے دوسری جو آپ کی یہ ہے یہاں تک جا رہا ہے تو اس ہی ہم کہتے ہیں terminal سائٹ ٹھیک ہے اسے ہم terminal سائٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے دمیان angle بنتا ہے anti-clockwise جو anti-clockwise ہے یہ دیکھیں clock چلتا ہے one two three یوں یہ اُلٹھ چلیے نیخلق وائز ہوتا ہے اُلٹھ یہ angle فارم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو دوسری ہے یہ آپ کی پاس clockwise side ہے یہ بھی angle بنتا ہے یہ بھی دو ریز کے لیے angle بن ہے یہ clockwise و انT clockwise جو clockwise ہوتا ہے وہ ہمیشہ angle positive ہوتا ہے جو anticclockwise ہوتا ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ angle جو clockwise ہوتا ہے دیکھیں میں نے بتا دیا آپ کو جو clockwise ہوتا ہے وہ positive anti clockwise positive یہ دیکھیں یہ positive ہے ٹھیک ہے اور جو anti clockwise کیا ہوتا ہے negative یہ لکھا ہویا آپ کے اب سامنے یہ دیکھیں یہ negative یہ negative ٹھیک ہے تو یہ ہی میں نے اوپر آپ کو اس wording میں لکھے دیا یہ آپ کو کہ جو angle anti clockwise ہوتا ہے positive ہوتا ہے جو croquoise ہوتا ہے وہ negative ہوتا ہے چلتے ہیں جی آگے چلتے ہیں یہ آپ کو angle کو complete بتا دیا کہ کس angle فارم ہوتا ہے positive angle کیا تھا negative angle کیا تھا کہ کہاں سے جب angle بناتی ہیں وہ side initial side کرتے ہیں اور جہاں تک بنتی ہے وہ side terminal side بنتی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جی ہم ہمارے پاس اب جی degree کیا ہوتی ہے اب ہم بتاتے ہیں angle کے دو units ٹھیک ہے angle کے دو units میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ angle تو باتا چل گیا دو ریس کے دونے ہیں اب angle کو بہیر کریں دو طریقوں سے ایک ہوتا ہے ڈگری اور ایک ہوتا ہے آپ کا ریڈینس ڈگری کیا ہوتی ہے یہ پہلے پتا ہو جلے ڈگری کیا ہوتی ہے ڈگری بیٹا آپ کی ایک complete circle total angle circle میں جو فارم کا پورل سرکل میں یہ ہوتی ہے نا 360 degree total angle بانتا ہے اس کے پاس repeater شروع ہو جاتا ہے 360 degree کو آپ 360 equal parts میں آپ جو convert کہہ دیتے ہیں 360 equal parts میں equal جیسے میرے پاس یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس ہے آہ جی یہ circle ہے یہ circle ہے جی لو دیکھو ڈی ایٹس میں نے یہ کہہ رہا ہوں یہ میں نے circle بنائے اس میں جو آپ کی 360 equal parts جب بنائیں گے تو یہ جو ایک یہ length equal ہوں یہ ساری length equal ہیں equal length میں تو یہ درمیان میں جو ایک کے درمیان یعنی 360 equal parts جب بنائیں ہیں تو ان کے درمیان دو کے درمیان جو angle بنے گا وہ ون ڈگری ہوگا ٹھیک ہے وہ ون ڈگری ہوگا اگر ہم کسی circle کو یہ آپ کو دکھایا کہ یہ دیکھیں 360 equal parts پہ convert کر دی ہے ٹھیک ہے تو جو دو کے درمیان ہوگا چھوٹا تو وہ آپ کا ایک ڈگری بنے گا تو total آپ کے 360 ڈگری بنتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کسی circle کو 360 equal parts پہ length میں divide کر دی ہے تو دو length جو angle بنتا ہے وہ ون ڈگری بنت ہے ٹھیک ہے جی تو ہم آگے چلتے ہیں بیٹا آگے کیا ہمارے پاس یہ دیکھیں اب ہم convert دیکھیں سب units کے بارے میں دیکھیں گے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج کا lecture بہر important ہے یہ آپ کو angle degree radian اور سب units کے بارے میں ہوگا آپ سب units دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو یاد رکھیں کہ ایک ڈگری میں ایک ڈگری میں 60 minutes ہوتے ہیں ایک ڈگری میں 60 minutes ہوتے ہیں ٹھیک ہے one ڈگری ڈگری کو ہم اسے denote کرتے ہیں یہ one ڈگری is equal to 60 minutes یہ minutes کے لیے 60 یہ لکھیں یہ اوپر line ڈائی لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ minutes کو شکر ہے اور ایک minute میں 60 seconds ہوتے ہیں اس question دیکھ سکتے ہیں آپ ایک minute seconds کو دو دو دفعہ دیکھتے ہیں یہ seconds کو شکر ہے one minute میں 60 seconds ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یاد رکھیں ایک ڈگری ڈگری کیا ہوتی ہے جو آپ کی three ڈگری equal parts ہوتے ہیں ان کے بجانے جو angle بنتا ہے ایک دمیان وہ one ڈگری ہوتے ہیں اور ایک ڈگری میں جو ہے آپ کے 60 minutes ہوتے ہیں اور ایک minute میں 60 seconds ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں پہ ایک conversion آئے گی کس طرح منٹ سیکنڈ کو ڈگری میں کرنے گا ہے کس طرح ڈگری کو منٹ سیکنڈ میں convert کرنے آج کی ویڈیو بھی سارا complete میں آپ کو بتا رہا ہوں لاغور سے دیکھئے گا میٹھا یہ دیکھیں میں آپ کی یہ one ڈگری یہ لیتا ہوں یہ دیکھیں اسے یہ ہم ایک example لیتے ہیں یہ minute ڈگری میں دیا ہوا ہے کہ twenty five ڈگری forty eight minute اور thirty seconds دی ہوئے ہیں اس سب آپ کو ڈگری میں convert کرتی ہے ٹھیک ہے ہمیں ضرور پڑھے گی آگے جا کے جب ہمیں exercise میں جائیں گے ہمیں ضرور پڑھتی ہے باس کو complete minutes ڈگری سے اٹھا کے پورا ڈگری میں لکھنا ہوتا ہے اور باہر ڈگری کو minutes second میں لکھنا ہوتا ہے یہ دونوں میں آپ کو conversion بتاتے لگو ابھی پہلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے آپ نے minute second کو پورا ڈگری بنانا ہے تو بیٹھا یہ جو پہلا ہے یہ twenty five یہ ڈگری ہے ٹھیک ہے اور یہ forty eight یہ minute ہے اور یہ ثرٹی جو یہ seconds ہے آپ کے ٹھیک ہے اب ہم پہلے seconds کو لیتے ہیں seconds کے 30 seconds 30 seconds کے پہلے ہم minute بنائیں گے پھر وہ جتنے total minute ہو سے ڈگری میں convert کر لیں گے تو چلیں ثرٹی سیکنڈ و minute بناتی ہے ثرٹی سیکنڈ و minute بنانے کے لیے ہمیں ہاں conversion fraction use کرنی ہوگی یہ conversion fraction کیا ہوتی ہے جب بھی conversion fraction کو multiply کریں گے تو آپ کی convert ہو جائے گی جس میں آپ convert کرنا چاہتے ہیں یہ actually ڈو equal units ہوتی ہیں denominator denominator میں ٹھیک ہے لیکن آپ کی ڈیفرنٹ یونٹس میں آپ کو لکھا جاتا ہے equal ہوتی ہیں denominator جیسے میرے پاس ایک ہے ون ڈگری ٹھیک ہے ون ڈگری اور یہ 60 minute کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ون ڈگری اوپر لکھ دیا اور 60 minute اس کا مطلب ہے denominator denominator میں ایک ہی چیز ہے لیکن یونٹ ڈیفرنٹ اوپر ڈگری ہے نیچھے نیچھے minute ہے ٹھیک ہے تو اس لیے کہ ہم نے second میں convert کرنا تو equal fraction کس میں convert کرنے ہم convert کرنا چاہتے ہیں تھرٹی یہ دیکھیں 30 minute کو کیونکہ میں نے کہا پہلے minute کو seconds کو پہلے ہم end سے کریں seconds کو minute میں پھر minute کو ڈگری میں convert کرتی ہیں سب سے پہلے ہم seconds لے رہے ہیں 30 seconds اب 30 seconds کس میں convert کرنا ہے minutes میں تو ہم conversion fraction لیں گے اوپر minute لکھیں گے نیچے seconds لکھیں گے لیکن دونوں کے ایک equal ہی ہو گیا دیکھیں یہ conversion fraction آگئی اس سے ہم conversion fraction کرتے ہیں اوپر one minute تو minute میں جا رہے ہیں جس میں جانا ہو اوپر جیسے convert کرو نیچے کیونکہ one minute میں 60 seconds ہی ہوتی ہیں دونوں equal ہی ہیں اگر اس سے cross کریں one ہی بنتے ہیں تو یہ conversion fraction ہے آپ اس کو جب cross کریں گے second second ختم ہو دیں گے آپ کے point five آجے گا minute اب point five minute کو forty eight minute میں add کرنا ہے forty eight point five minute بنتے ہیں یہاں پہ دیکھیں forty eight point five minute بن گیا seconds یہ تھے تھا ہمارے پاس ہم اس کو add کر دیا یہ ہمارے پاس thirty seconds تھا دیکھو یہ thirty seconds تھا اس کو point five minute تو یہ complete minute بنا دیا ہم نے کتنا minute بن گیا یہ forty eight point five minute بن گیا ٹھیک ہے seconds کو point five minute بنے تھرٹی seconds کے اس کو add کر دیا forty eight minute forty eight point five کو forty eight point five کو ہم convert کر دیں گے پیٹا forty eight point five کو ڈگری میں convert کریں گے کس کو forty eight point five کو ہم یہ forty eight point five کو ہم ڈگری میں convert کر دیں آئے ہم convert کر دیں forty eight point five کو تو پھر conversion fraction لیں گے conversion fraction کیا ہوگی دیکھیں جی ہمارے پاس forty eight minute کو جب ہم convert کریں ڈگری ہو تو اوپر one ڈگری انہ چھے 60 minutes یہ conversion fraction آئی ہے آپ کے ٹھیک ہے convert کے کو ڈگری میں جا رہے ہیں جس میں جانا ہو وہ اوپر رکھتے ہیں cross کیا ہے اسے solve کیا تو یہ point eight zero eight ڈگری آگئی complete آپ ڈگری اب twenty five میں ایڈ کر دیں گے twenty five سے پہلے ہی ڈگری میں اسے convert کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو جب ایڈ کریں گے یہاں پر تو کیا بنے گا twenty five point eight zero eight ڈگری یہ complete آپ نے minute seconds کو ڈگری میں convert کی ہے چلی آئیے ایک اور example کرتے ہیں تاکہ آپ کو practice ابھی آپ نے ایک کی ہے ابھی آپ اور دیکھیں گے آپ کے لیے easy ہو جائے گی دیکھیں جی اس کو convert کرتے ہیں اب یہاں صرف minute ہے ہم نے thirty minute کو صرف convert کرنا ٹھیک ہے جی ہم نے صرف thirty minute کو convert کرنے تو thirty minute کو convert کرنے conversion fraction سے multiply کرنا ہوگا تو پہلے ہم نے لیدہ کر دیا ہم نے six degree کو لیدہ کر دیا اور minutes کو لیدہ کر دیا اب minutes کی جگہ ہم add کریں گے convert کریں گے اس کو conversion fraction سے کیا جی conversion fraction one degree over sixty minute چونکہ degree میں جا رہے ہیں degree اوپر آئے گی minutes نیچے آئیں گے cross ہو گیا یہ اور ہمارے سمپل point five degree آگیا ہے ٹھیک ہے اب point five degree کو رکھ دیں thirty minute کی جگہ تو کیا آگیا جی ہمارے پاس sixteen point five degree complete ہو گیا یہ صرف minute کو ڈگری میں کرنا تھا وہاں پچھلے question میں پہلے second minute میں پھر minute کو ڈگری میں convert کیا تھا میٹھا آئیں آپ کو ایک اور ہم کر لیتے پریکٹس کے طور پہ آپ کے لئے easy ہو جائے آخری اس کی example ہوگی پھر میں تراؤ آپ کو اس میں ڈگری کو minutes ladies میں convert کرنا سکھاؤں گا یہ دیکھیں جی آپ کے پاس ڈگری کو لیدہ کر دی minute کو لیدہ کر دی seconds کو لیدہ کر دی اب پہلے سب سے پہلے twenty seconds کو ہم لیتے ہیں convert کرتی ہیں تو کنوشل فیکشن لیں گے کیا ہے کنوشل فیکشن اس کی one minute اور سکسی سیکنڈ کیونکہ minute میں جا رہے ہیں ابھی ہم تو minute اوپر سیکنڈ نیچھے cross ہوا یہ ہمارے پاس آگیا ہے اب اسے twenty minute کی جگہ رکھ دیتے ہیں جی یہاں پہ ٹھیک ہے تو minutes میں eighteen میں add کر دی تو eighteen point three three minute اب یہ complete eighteen minute three three کو ہم convert کریں گے ٹھیک ہے جی ہم convert کرتے ہیں ڈگری میں آئیں جی ڈگری میں convert کرتے ہیں یہ ہم نے لائدہ کر دیا ایٹین point three three لیا کنوشل فیکشن ڈگری میں جا رہے ہیں ڈگری اوپر آگئی minutes نیچے آگئے cross کیا اور یہ ہمارے پاس آگئے clear میٹا کوئی problem ہے تو پوچھ سکتی ہیں کتنا easy ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کو پھر add کر دیتے ہیں یہاں پر یوں thirty five point three zero five ڈگری آگئے تو complete ہم نے ڈگری میں convert کر دی ہوگی میں نے اچھی خاصی آپ کو practice کر دی ہے جب exercise آپ ہم نے کرنی ہوگی تو practice ہم book میں سے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب میں چلتا ہوں آگئے اگر ہمارے پاس ڈگری دینے سے minute seconds بنانے وہ کیسے بناتی ہیں پہلے تو میں نے minute seconds کو ڈگری میں convert کیا ٹھیک ہے سب units کو ڈگری میں اب ڈگری کو سب units میں convert کرتے ہیں تو بیٹا یاد رکھنا جو point سے پہلے ہوگا وہ degree اس کو نہیں sharing ہے یہ بال والی کو ہم convert کیا کریں گے اس کو اس کو پہلے لائدہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں point five six degree کو لیا ہم نے conversion fraction لیتے ہیں اس کی اب اس کو one degree کو لائدہ کر دیتے ہے ٹھیک ہے point five six into one degree لائدہ کی one degree میں کتنے minutes ہوتی ہیں 60 minutes ہوتی ہیں 60 minutes رکھیں multiply کیا ہے یہ 15.36 minutes آگے اب point سے پہلے جو ہیں وہ تو آپ کے پاس آگے degree اور point six کو پھر ہم ہم convert کریں گے second رہے یہ دیکھیں پہلی جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی convert کرنا ہے یہ تو آگیا point سے پہلے یہ ڈگری تھا جو point آیا ہے اسے minutes میں convert کیا تھا 15 minutes آگے کتنے آگے تھی minutes 15 minutes آگے یہ 15 minutes یہ اس کو second میں بدلیں گے point کے بعد جو آتے ہیں اس کو بدلتی ہیں تو 15 minutes اوپر لگ دینا پہلے آپ 15 minutes آگے اب point three six into رہ گیا تھا اس کو ہم seconds میں convert کرتی ہیں اس کو لائدہ کیا ہے اب one minute میں 60 seconds ہوتی ہیں اسے convert کیا تو ہمارے پاس 21.6 seconds تو point کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں صرف 21 seconds تو ہم 21 seconds جا نہیں کرتے ہیں تو یہ minute ڈگری minute seconds تک صرف جانا تھا آگے نہیں جانا آپ نے تو یہ سب units بھی آپ نے convert کر لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی practice اب بک میں سے کرتے ہیں جب ہم exercise nine point one پر جائیں گے وہ یہی questions ہوں گے ٹھیک ہے یہ آج آپ میں نے آپ کو بتا دیا concept ذریعے سے اچھے نا ویڈیو دیکھنے تو آپ کے لیے کبھی angles سب units کے بارے میں conversion ہو گرے کوئی problems نہیں آئے گی ڈیو دیکھنے اب ہم چلتے ہیں دی ریڈین میر کی طرف دیکھنے ریڈین میر کیا ہوتی ہے ریڈین میر جو ہے وہ آپ کی center angle جو ہوتا ہے جو center angle ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ center angle of an arc کسی بھی arc کا of circle circle whose length is equal to the radius جو radius کی equal ہوئی center angle arc length equal ہو جائے جیسے یہ circle ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو center یہ اور یہ یہ آپ کے پاس جب arc this is called arc arc اور angle radius equal ہو جائے ٹھیک ہے تب آپ کا one radian بانتا ہے درمیان میں یہ radius یہ arc arc length کو l سے denote کرتی ہے جب l اور r equal آجے جہاں پر تو ان کے رہے جتنا angle بنے گا وہ آپ کا one radius کا مطلب ہے کہ جتنی arc length equal اگر یہ اتنی equal پھر یہ آگئی تو یہ دوسرا دو دو ریڈینوں کی یہ arc اور اس طرح ہے arc length اور radius جب equal آجتے ہیں تو وہ آپ کے پاس one radial form کرتا ہے one radial form کرتا ہے تو یہ definition لکھو گیا ہے a radian is a mirror of central angle central angle of the arc of circle whose length is equal to the radius of the circle جس کی length of circle radius کے equal ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس next یہ میں آپ کو ذرا diagram بتا رہتا ہوں اور easy ہو جائے گا دیکھیں آپ ٹھیک ہے جی آپ دیکھ لیں یہ red میں جو آپ کو بتایا گیا ہے یہ آپ کا یعنی arc length ہے جسے میں نے یہاں بھی r اور r equal ہے لہٰذا one radial یہ فارم کر رہا ہے یہ one radial form کر رہا ہے جب بھی آپ کے پاس initial terminal sides کے دمیان جو آپ کے angle جو بنے گا جب جب آپ کا radius اور یہ arc equal آجے گی تو وہ ان کے دمیان جو angle بنے گا وہ one radial بنے گا ٹھیک ہے radius circle r جو ہے جب وہ arc length کی equal آجے تو پھر آپ کا radial بنتا ہے ٹھیک ہے تو radial آپ کا یہ ہوتا ہے degree آپ کا ہو جاتا ہے جو circle کو three square parts میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو two square parts کے درمیان ایک part جو angle بنتا ہے one ڈگری ہوتا ہے اور ریڈین جو ہوتا ہے جب آپ کو circle میں جتنی arc length ہوتی ہے وہ radius کی equal آجے تو one radial ہوتا ہے تو dear students next video میں ہم جو کریں گے نابب آج تو میں نے آپ کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں تو میں یہ بتایا ہے کہ آپ کس طرح آپ نے پہلے میں نے بتایا angle کیا ہوتا ہے پھر میں نے آپ کو بتایا کہ angle کو کتنی طریقوں سے میر کیا جاتا ہے وہ دگری کیوں ہوتے ہیں پھر میں نے degree کیوں ہوتے ہیں پھر میں degree کہ میں نے سب unit میں convert کرنا اور سب unit کو degree میں convert کرنا سکھایا اب میں نے آپ کو ریڈین بتایا ہے تو next video میں اب ہم کیا کریں گے یہ ڈگری ریڈین کو ہم سمجھ گئے اب ڈگری کو ریڈین میں convert کرنا اور ریڈین کو degree میں convert کرنا next video میں سکھیں گے تو تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی